اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان سے اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے جہاں طالبان کے کو فاؤنڈر نائب امیر ملہ عبدالغنی برادر افغان دار الحکومت قابل کے اندر پہنچ چکے ہیں ایک بڑے عرصے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد یہ واپس اپنے وطن اور اس کے دار الحکومت میں پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ پہنچنا ایک بہت بڑی ہیپننگ ہے اور ان کے پہنچتے ساتھ ہی اشرف غنی جو افغانستان کا سابق صدر رہ چکا اس کے بھائی نے افغان طالبان کے اہم رہنوانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس افغانستان کے دیگر صوبوں سے بھی سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سیکیورٹی کے معاملات بہت اہم ہیں جس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں کابل ائرپورٹ سے کچھ تشویشناک اور کچھ دلچسپ اطلاعات بھی ہیں آگے پڑھنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آج کی دن کی یقینی طور پر افغانستان کے آلے سے یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ طالبان کے نائب امیر اور دوہا کے اندر طالبان کا سیاسی دفتر گدشتہ بیس سالوں سے جس طرح سے یہ چلاتے رہے ساری دنیا کے اندر سفارتکاری کے لیے یہ بڑے زبردست انداز میں جانے گئے اور ان نے طالبان کے اس ڈیلیگیشن کو دنیا بھر میں مختلف سفارتی پلیٹ فارمز پر منوایا جہاں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہاں یہ اپنی قیادت میں طالبان کا ایک پورا وفد لے کر جاتے رہے یہ ملہ عبدالغنی برادر اس وقت قابل کے اندر پہنچ چکے ہیں ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں ان کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوہزار ایک میں امریکہ افغانستان کے اندر اترا اور طالبان کے خلاف بڑی کاروائیوں کا آغاز ہوا اس کے بعد جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں پاکستان جو امریکہ کے ساتھ ہو سکت ان معاملات میں کافی کوپریٹ کر رہا تھا اور بالخصوص طالبان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر تھے ان کو ارشت کرنے کے حوالے سے ایک پرشر پاکستان پر بیلڈ کیا گیا امریکہ کی جام سے وہاں یہ جو رہنمات ہیں ملہ عبدالغنی برادر ان کو پاکستان سے ارشت کیا گیا اور کراچی کے اندر انہیں سال دو ہزار دس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جنب سے ارشت کیا گیا امریکی دباؤ پر اور ان کو بڑے عرصے تک حراست میں رکھا گیا تائے یہ جاتا کہ دوہزار اٹھارہ تک یہ حراست میں رہے اور اس کے بعد ان کو قطر منتقل کر دیا گیا تو ایک بڑی سٹرگڈنگ لائف بھی ان کی نظر آتی ہے قید و بند کی جو صحوبتیں ہیں وہ بھی یہ پرداش کرتے رہے اور اس کے بعد بلاخر جب یہ قطر پہنچتے ہیں اور دوہا کے اندر سیاسی دفتر کو ارگنائز کرتے ہیں اس دفتر کا یہ کتنا زبردست استعمال کرتے ہیں دنیا بھر میں طالبان کا جو ایک سفارتی پلیٹ فارم کے طور پر مانا گیا دوہا کو مانا گیا دوہا کا سیاسی دفتر اور دوہا کے سیاسی دفتر پر سارے دنیا کے میڈیا کی نظریں لگی ہوتی تھی کہ کوئی بڑی خبر یہاں سے آئے گی کوئی بڑی سٹیٹمنٹ سوہیل چاہین دیں گے یا مولا عبدالغنی برادر دیں گے اب بلاخر جب یہ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ قطر سے قطرے اور فورس کے خصوصی تیارے سے سیکیورٹی کے ہمراہ ان کو افغانستان کے اندر پہنچا دیا گیا ایک ایسے وقت میں جب طالبان نے افغانستان فتح کر لیا اب یہ کندار اترے اپنے ہوم گراؤنڈ پر جو طالبان کا ہوم سٹیشن ہے برث پلیس ہے کندار کے اندر ان کا جو ائر پلین ہے جو ان کی فلائی ڈاوس نے لینڈ کیا وہاں انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا گورنر ہاؤس گئے وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں کی اور اب تقریباً ایک ہفتہ لگ بگ بتارنے کے بعد کندار سے یہ اس وقت قابل کے اندر پہنچ چکے ہیں اور قابل کے اندر پہنچنے کے بعد جو اہم ترین مشن ہے وہ اہم ترین جہادی رینماوں سے سابق حکومتی شخصیات اور اہم ترین قبائلی رینماوں سے ملاقات ہیں وہ لوگ جو طالبان کے اتحاد میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج جو بڑی ہپننگ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قابل میں ہی اشرف غنی کا بھائی جو ہے وہ طالبان کی سینئر لیڈرشپ سے ملا ہے جس کا نام حشمت غنی ہے اور اس نے طالبان رہنما خلیل اور رحمان حکانی سے ملاقات کی اور طالبان حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دھانی کروائی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈولپمنٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ میسیج ہے کہ اگر میرا بڑا بھائی میرا بھائی اشرف غنی جو ہے وہ اگر غدار رہا ہے بیس سال تک اس سرزمین کو غیروں کے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا اپنے لوگوں کا لہو اس نے بہانے میں سولدکاری کا کردار ادا کیا تو میں کم از کم ایسا نہیں ہوں گا میں آپ کی حکومت کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے یہ واضح اعلان ہے اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کی جانب سے کہ میں مکمل طور پر طالبان حکومت کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اس سب ایڈویلپمنٹ کے آنے کے بعد ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ تالبان رینما جو خیلی اور ریمان حکانی ہے یہ اس وقت بہت زیادہ سرگرم ہے ان کو خصوصی طور پر ٹاسک گیا گیا ہے اشرف غنی کے بھائی کو انہوں نے آپ دیکھی کنونس کیا یا جو بھی اس نے ان کے ساتھ اطاعت کیا یہ مختلف صوبوں کے اندر کے بہت سائے لوگوں سے ملاقاتیں کی یہ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو یہی ٹاسک گیا گیا ہے کہ آپ راہ ہمبار کریں سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کریں ان کی صورتحال جانے لوگوں میں جائیں اور معاملات دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر کیا تاثرہ اور ان کو کنونس کریں اور ان کو طالبان کی جو نئی حکمتیں ہم نے اس کے بارے میں بتائیں تو یہ اس میں ایک بڑی حد تک ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بہت اہم ترین ہپننگ ہے جو آج کے دن سامنے آ رہی ہے پھر اہم ترین چیز اس وقت یہ بھی ہے کہ جو افغانستان کے اندر قابل ائرپورٹ ہے اس سے پروازوں کا سلسلہ جو کمرشل پروازیں ہیں وہ بھی بہال ہو چکا ہے اور قطر میں جو امریکی بیس ہے اس میں کافی زیادہ رش کی اطلاع سامنے آئی رہی تھی جس کی وجہ سے قابل ائرپورٹ جو ہے اس سے انلاقی پروازیں معتل رہی امریکہ ترجیح بنیادوں پر اس وقت بھی اپنے لیے کام کرنے والے لوگوں کو افغانستان سے نکال رہا ہے اور جب اس کا قطر کے اندر ائر بیس جو ہے اس پر رش نظر آئی تو اس نے یہاں قابل ائرپورٹ کو بھی ایک طرح سے یہاں پر پروازوں کا جو شڑیول ہے اس کو منسوخ کر دیا کینسل کر دیا اور پروازیں روک دیں آج بھی بتاہدارہ کے قابل ائرپورٹ تک نہ پہنچ سکنے والے ایک سو پچاس سے زائد امریکیوں کو بچانے کے لیے امریکی فوجی ہلیکاپٹر جو ہیں وہ تائنات کر دیے گئے ہیں یعنی افغانستان بھر میں جہاں جہاں بھی امریکی موجود ہیں امریکہ کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ امریکی حکومت کا یہ وعدہ تھا کہ آپ کو لے جائیں گے ان کو خصوصی طور پر قابل ائرپورٹ تک پہنچانے کے لیے یہ تمام تر انتظامات ہو رہے ہیں پھر طالبان کا جو قبضہ ہے یہ قابل ائرپورٹ سے باہر یہ پہلا امریکی اقدام ہے جو باہر نکلنے والے لوگ کی مدد کے لیے اس طرح سے ہلیکاپٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں یعنی زائر باتہ کے قابل ائرپورٹ کے ایک حصے پر طالبان جو ہیں ان کی اس وقت ہمیں وہاں پر گرپ نظر آ رہی ہے بڑی افسوسناک اور تکلیف دے تکاریر بھی تصاویر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں جو اس وقت قابل ائرپورٹ کے گرپ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پھر طالبان کے ترجمان ضبی اللہ مجاہد کی ایکسٹریٹمنٹ بہت اہم ہے جس میں انہیں یہ کہا ہے کہ ہمارے جنگ جو صبر و تحمل اور پرداشت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور طالبان نے کسی غیر ملکی کو اقواہ نہیں کیا اور اب ان میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ جو افغانستان چھوڑنے سے پہلے غیر ملکی تھے ان کی پوچھ کچھ ضرور کی گئی طرح اپنے سیکیورٹی کے لیے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ظاہرہ حکومت غنی کا طالبان حکومت کے ساتھ اتحاد کا اور مکمل یقین دہانی کا اعلان یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور حسب محمول قابل ائرپورٹ کی صورتحال جو توشیشناکہ اور امریکہ ترجیحی بنیادوں پر اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال رہا ہے اس آل سے فردر ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کا آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکچن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ